بھائی کیسے ہیں اللہ کرم کیا حال چلے ہیں ٹھیک اٹھلا کیا رہا ہے آپ کا حارس حارس بھائی نیا سال آرہا ہے کیا تاثرات ہے آپ کے بھائی ہے نیا سال ہیں نئی امیدیں ہیں جو چیزیں رہ گئیں وہ بہتر ہو جائیں یار آپ نے بہتری کی بات کی تو ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا پشتے سال آپ نے کیا پٹ لیا جو سال آپ پٹیں گے کیا مطلب جی تو ان کے تاثرات نہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی سنا سکتے ہیں مگر آئیے جانتے ہیں مزید لوگوں کی رائے کہ وہ کن ارادوں کے ساتھ دو ہزار ویس میں جا رہے ہیں کیا کھونا چاہتے ہیں کیا پانا چاہتے ہیں اسلام علیکم بیٹھ سکتوں بھائی میں نے پانی پھینکے تھے آپ تو مینڈی کر گئے میں جسٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا نام ہے بھائی کا شویب نیازی نام ہے شویب کچھ بتائیں گے نیا سال آ رہا ہے کیا آپ کی امیدیں ہیں کیا تاثرات ہیں آپ کے نیا سال نیا سال آ رہا ہے جیسے پہلا گزر ہے اسی طرح نیا بھی گزر جا تو کوئی آیا کیسا گزراتا ہے اچھا گزر گیا کچھ لوگوں کو بہت برا گزرتا ہے میرا اب اچھا گزر گیا الحمدللہ ٹھیک گزر کچھ بتائیں گے کیا برا ہوا کیا اچھا ہوا نہیں بھائی بھرا اللہ معافر کیوں مجھے چھت سے کسی دھکا دے دیا برا کیوں ہوا آپ کی شکل بتا رہی ہے کچھ آپ کی غم میں زندگی میں کچھ بتائیں گے میں کوئی شائر تو ہوں نہیں بھا گھم کیا آپ کو آپ اینکر ہیں جی میں اینکر ہوں اچھا میں بس یہ کہ چل رہی ہے لائف کبھی کبھی اوپر سلو اوپر اپنی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو چل رہی ہے پیس اچھی جا رہی ہے سال کی پچھلی سب سے اچھی بات کو یہ بتا دیں پچھلی اچھی بات یہ بس جو دن گزر جائے وہ اچھا ہے پورا سال اچھا گزر گیا الحمدللہ کچھ تھوڑی بہت غم آتے ہیں انسان کی زندگی میں وہ ٹائم ٹو ٹائم ایک ادھا غم بتا دیں جو زندگی میں مطلب بتائیں میں آپ کی شاید اس میں مدد کر سکوں مدد میں مریض ہوں میری مدد نہیں نئے سال میں آپ کی ایک سجیشن مل جائے سجیشن نئے سال بس یہ کہ میرا تو موٹو یہی ہے کہ خوشی خوشی گزر جائے سال پچھلے سال میں غم یہی کہ بس کوئی بریک اپ شریک اپ ہو جاتے ہیں بندے کے پڑھائی میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو بس اور کتنے بریک اپ یار آپ پرسنل ہو رہے ہیں میرے سے پرسنل نہیں ہوتے کچھ ایسا غم بتا دیں جو کہ باقی زندگی میں بھی شاید ان کو جس طرح آپ نے بھرم سے فائٹ کی ہے ان کو کچھ سبق مل جائے یار اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں آپ جہاں پہ بھی ہونا جن لوگوں میں ہو آپ ہنسی خوشی رہیں اپنے جو غم ہے دل میں رکھ لیں کچھ ایک ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جو آپ کا وہ غم بانٹ سکے جو آپ فری ہو باقی یونی میں آئیں باہر جائیں فیملی میں ہسی خوشی رہیں ہلکا پھل کا مزاق کریں اور جو غم زیادہ نوجوانوں میں ڈپریشن کا ہے جوب کا ہے سٹڈیز کا ہے تو یہ تو آپ بس خوش خوش رہیں اللہ بے بھروسہ رکھیں کچھ بتائیں گے کیسا گزرا آپ کا پچھلا سال اور کیا تاثرات ہیں آپ کے آنے والے سال پر ہمیشہ ہر سال آپ کے لئے ایک نئے لیسنس لے کے آتا ہے ایک نئی لرننگ ہوتی ہے آپ کی سو اچھا ہو برا ہو یہ ایک الگ ٹاپک ہے بٹ آپ کے لئے ہمیشہ end of the day ایک لرننگ ہوتی ہے اگے چل کے جو غلطیاں پچھلے سال میں وہ اگلے سال میں نہیں دورائیں گے تو ایک موٹیویشن ہو سکتے اگلے سال کے لئے صحیح تو ایک رہا آپ کچھ بتائیں گی کہ ایک نئے ریزولو ہوتا ہے اس پر ایمپلیمنٹ ہونا نہ ہونا وہ لگ بات ہے لیکن ہر بندے کے ایک ہوتا ہے تو آپ کا کیا نئے ریزولو ہے کہ دو ہزار بیس میں میں نے یہ کام کرنا ہے تینشن کم لینی ہے کیونکہ میں اوور تھنکنگ کی مریز ٹھیک ہے اکیڈیمک لائف میں دیکھا جائے تو میں بہت سٹریس لیتی ہوں ٹھیک ہے اس دفعہ تو پریشر بھی بہت سنس ایک کے بعد ایک پروجیکس ملتے جا رہتے ہیں ہر ہفتے کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ بیزی رہتے تھے تو بہرحال فلاو تو یہ ریزولوشن ہے کہ نیکس یر سٹریس کم لینے کچھ بتائیں گے کتنی ڈیویلیپمنٹ ہوئی آپ کی لائف میں 2019 میں 2009 میں کوئی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوئی ہے صرف یہ ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے کہ بجائے پہلے ہمیں گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا یونیورسٹی میں بھی اب ہمیں گھر سے باہر بھی کوئی نہیں پوچھتا اتنی ڈیویلیپمنٹ ہوگی تو کیا بجائے اس کی کہ آپ کو گھر سے باہر بھی کوئی نہیں پوچھتا 2019 بہت اکیلہ گزر ہے یقین جانے یہ اب آپ دیکھیں آپ آئے تھے تو میں اکیلہ ہی بیٹھا ہوا تھا اتنا اکیلہ گزر ہے 2019 تو ہمارا ہم آپ کے لئے کیا دعا کریں کہ 2020 آپ کا اکیلے نہ گزرے کیا کہتے ہیں آپ میرے لئے دعا کریں کہ جو دل کرے دعا کریں 2020 اکیلہ گزرے جیسا آپ کو جو دعا جو دل کرے وہ کرے آپ ناظرین کافی دیر سے ہمیں دکھی لوگ مل رہے تھے کافی ٹائم کے بعد ہمیں کچھ ہستی ہوئی مسکراتی ہوئی چہرے نظر آئیں تو آئیے ان سے بات کرتے کہ اتنی خوشی کا کیا راز ہے اسلام علیکم جی اللہ کا محصول ہے آپ کا شرجیل نام ہے آپ کا کیا نام ہے حیاء ہیاء کچھ بتائیں گی کیا وجہ آپ کی اتنی خوشی کی کتنا اچھا گزر آپ کا 2019 2019 بس اچھا تھا ٹھیک تھا اور اب ختم ہو رہے تو اس سے خوش ہیں آپ کچھ بتائیں گے کیسا گزر آپ میرا 2019 بہت اچھا گزر آپ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے والدین کی دعائیں تھی اور امی ابو نے بہت خیال کیا ہے ایک ایڈیمی کے لئے یہ سال میرے لئے بہت اچھا تھا اور پروڈکٹف تھا اور اگر بورے کی بات کریں تو کچھ گھرے لو ہاتھ ساتھ جن کی وجہ سے کافی میری لائف پر امپیکٹ آیا لیکن میں بڑا فرم بلیوور ہے اس چیز کا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جہاں اچھی چیزیں ہمیں کچھ سکھاتی ہیں وہاں بوری چیزیں بھی ہمیں کچھ سکھانے کے لئے ہوتی ہیں تو I look forward to 2020 کہ it's gonna be an amazing year and a year full of learning full of achievements and academic excellence جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ ہم لوگوں نے سٹوڈنٹ سے بات کی یوٹ سے بات کی سب نے شیئر کیا کہ کس طرح ان کا دوہزار انیس گزرہ اور کس طرح سے وہ 2020 کو ویلکم کریں گے اب دوہزار انیس کا سورج غروب ہو چکا ہے اور 2020 میں کچھ ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں تو آئیے ان کچھ گھڑیوں میں جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور جانتے ہیں کس طرح سے وہ ان لاس کچھ مومنٹس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دوہزار بیس کو کس طرح وہ ویلکم کریں گے تو آئیے چلتے ہیں جانتے ہیں کہ پبلک کیا کہتے ہیں دوہزار انیس کیسا تھا مسئلے پریشانیاں تھیں یا چل تھا سب نئے نئے it was good سب سے اچھی چیز کیا ہوئی آپ کے ساتھ دوہزار انیس یار کیا کیا بتاؤں مطلب کہ کوئی ایک سب سے بیس بتاؤں سب سے اچھی چیز کیا ہوئی ہے دوہزار انیس میں یہ بھائی تو نمازی بنے یا آپ بتائیں یا میں نے شادی کر لی ہے چلے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو کامیاب کریں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ دوہزار بیس میں آپ کے لیے آزادی کم ہو گئی ہے شادی کے بعد نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا فلموں میں ہوتا ہے ریل لائف تھوڑی الگ ہوتی ہے سلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا ادناان ادناان کچھ بتائیں گے نیا سال آ رہے ہیں کیا تاثر آتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم آئے ہیں نیوے ہیپی نیوے انجوائے کرنے اسلامباد میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج ہمارا ٹیسٹ آ تو ہم نے جانا تھا شام کو تو کیونکہ ویکنڈ تھا تو اس لئے ہم آج بھی رو گئی کیونکہ کیپیٹل ہے تو اس میں ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کو ہیپی نیوئیر وش کرنا چاہتے ہیں ایڈوانس میں صحیح نیوئیر آپ سب کو وش کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بتائیں گے 2019 کیسا گزرا مسئلے پریشانیات ہیں یا سب صحیح تھا دیکھیں مسئلے تو آپ سے انڈاؤن تو لیپ میں آتی رہتی ہیں لیکن ہم یہی امید کر سکتے ہیں جب ہم نے غلطیاں کی 2019 میں ہم وہ 2020 میں ناد ہو رہے ہیں اور جو لوگ ہم سے روٹ گئے ہیں 2019 میں تو ہم کسی کو روٹ نہیں نہ دے خود سے 2020 میں سب ملجل کر رہے ہیں خوشی سے رہے ہیں تو بس میں یہی کہنا چاہتے ہیں کون روٹ ہے آپ سے 2019 میں کچھ لوگ تیسے جو روٹ جاتے ہیں آپ نے ہوتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں روٹ جاتے ہیں ان کو کیمرے میں دیکھ کے کوئی پیغام دے دیں کہ اب 2020 آگیا ہے اب راضی ہو جائیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سانی اکی میں 2020 کا ویٹ کروں کہ ان کو منانے کے لئے میں انہیں 2019 میں ہی منع چکا ہوں پر میرا پیغام ان کے لئے ہے جو نہیں منع سکے ان کو 2019 میں نہیں منع سکے تو ابھی موقع ذایا نہ کریں اور جو بھی جس سے بھی روٹ ہے کوئی گلاش کو ایسا بولا دے اور آپ اس میں مل جائیں الحمدللہ سے بہت اچھا گزرا اگر اس لئے سے دیکھا جائے بہت خوبصورت گزرا مطلب بہت زبردست گزرا الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نئے سال کے لئے بھی مطلب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں دوسروں کے لئے کچھ سوچیں نئے سال ہر کسی کو میں کہتا ہوں تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب کو مبارک ہو سب لوگ خوشی سے رہیں محبتیں بانٹیں بڑے دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ آئیں نئے سال جو ہے وہ ایک امید کی کرن لے کے آئیں پاکستان ہماری ماں ہے پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا کریں پاکستان ہے تو ہم نے اور ٹوٹلی جتنی بھی یوت ہے میرا یہ یوت کے لئے میسیج ہے کہ اس ملک کے جو بھی حالات ہو اس ملک کے لئے لڑنا ہم نے ہے بڑے کم رہ گئے ہمارے بزرگ کم ہے بزرگیوں کی رہنمائی ہو اور لڑنا ہم نے ہے نئے سال کے بارے میں یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ آنے والا نئے سال ہم سب کے لئے اور پاکستان کے لئے بہتری کی طرف ہو اور باقی اس کے علاوہ نئے سال کی ہم نے تو برپور تیاری کی ہوئی ہے ہمارا ریسٹوریٹ ہے اور ہم اسی بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی پچاس کلو ہم نے چکن منگایا ہوا اور پچاس کلو بیف منگوایا ہوا اس کے علاوہ اور کافی ساری ایٹمز ہے ہمارے پاس یہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں یہ کوئیلہ چل رہا ہے دس پوری ہیں ہم نے کوئیلے کی منگوای ہوئی ہے تو اب ہماری تو برپور تیاری ہیں اب عوام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں میرا دوہزار بیس کا یہ پلان ہے کہ میں نے میاں محمد نواز شریف کو حکومتن واپس لے کے آنا ہے انشاءالت وارا کیونکہ ایک میں سپورٹر ہوں نون لیک کا تو پی ٹی کی سپورٹ کو بلکل سپورٹ نہیں کرتا اور جس طرح سے ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے میں اس کو بلکل حق میں نہیں ہوں تو میرا یہ کہ مشہدار میرا یہ کہ ایم ہے کہ ہم نے اپنا شہر کو ہم نے اپنے قائد کو میاں محمد نواز شریف کو حکومت میں واپس لے کے آنا سیٹی ٹو ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک اس دعا کے ساتھ کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے خدا کرے کہ نیا سال سب کو راست آئے اپنے ہوسٹ ساتھ چاندنا کو پروڈیسر عویس عمیر کے ساتھ دیجئے ازازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگیوان موسیقی موسیقی